اسلام علیکم امام زمانہ کا یہ بہت بہترین کتاب ہے اس کے بلکل جو شروع کرتے ہیں ہم عرض ناشر سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آیت اللہ عظمہ صافیق البائیگانی جن کا شمار حوزہ علمیہ قوم کے بزرگ مراجع میں ہوتا ہے انہوں نے تقریباً سار سار قبل محدود وسائل کے باوجود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجوں کے متعلق ایک ایسی عظیم کتاب تعلیف کی جو اپنے موضوع تعلیف کے اعتبار سے بے مثال ہے اس کتاب کی روش یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجوں کے متعلق جو حدیث کتابوں میں موجود ہیں انہیں موضوعات کے اعتبار سے الگ الگ ابواب میں ذکر کیا گیا ہے اس کتاب میں تقریباً سو ابواب ہیں ہر باب میں وارد ہونے سے پہلے اس باب کے متعلق ایک حدیث کو مکمل طور نکل کر کے اس کی سند اور دلالت کے متعلق سے حاصل بحث کرتے ہیں اور دیگر احادیث میں جو مطالب اس باب سے متعلق ذکر ہوئے ہیں ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان کا حوالہ دیتے ہیں اور اس بات کی جانب بھی اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث فلا باب میں مکمل طور پر ذکر کی گئی ہے اپنی تعلیف سے لے کر آج تک یہ کتاب محققین اور علماء کی توجہ کا مرکز رہی اور ہر زمانے میں صاحبان علم اس کتاب سے استفادہ کرتے رہے ہیں حضرت آیت اللہ عظمہ جعفر سبحانی فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی تعلیف صرف شیعہ علماء ہی نہیں بلکہ بعض علماء اہل سنت اور بہت سے مشرقین نے بھی کی ہے یہ کتاب عربی زبان میں تعلیف کی گئی اور متعدد زبان متعدد مرتبہ ایران اور لبنام نے زیورِ طبعہ سے آراستہ ہو چکی ہے حجت الاسناور مسلمین جناب مولانا نصار احمد زین پوری صاحب نے اس کتاب کو اردو زبان میں ترجمہ کیا اور سن 2004 عیسوی میں یہ کتاب جمال المنتظر کے نام سے موسیٰ سی امام المنتظر ایران کی جانب سے شائع ہوئی اور اس کتاب کو مصبح القرآن ٹرسٹ کی جانب سے آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا ہے اندساب ہے امینہِ خدا ناموسِ کبریا بنتِ المصطفی قررتِ عین المرتضی نعبہِ زہرہ شقیقت الحسن المشتبہ والحسینِ سید الشہدہ عالماءِ غیرِ معلماء فہماءِ غیرِ فہماء اختر برجِ اسمد گوہرِ درجِ عفت و ولایتِ اقیلہِ بنی حاشم صدیقہِ صغرہ جنابِ زینبِ کبرہ علیہ السلام مقام کی ذاتِ گنامی کی نام کی جاتی ہے اب ہم بک کا آغار سب سے پہلے فہرس سے کریں گے فہرس میں ہمارے پاس ماخوز و مسادر صفحہ نمبر پندرہ سے پیشِ لَوز صفحہ نمبر تھرٹی فائف حالاتِ زندگی صفحہ نمبر تھرٹی سیون مقدمہ صفحہ نمبر فورٹی سیون پہلی فصل امام بارہ ہیں اس فصل میں آٹھ باب ہیں امام بارہ ہیں پیش نمبر سکسٹی فائف ان کی تعداد بنی اسرائل کے نقبہ کی تعداد کے برابر ہے نقبہ نون قوف بے علی فمزہ نقبہ کی تعداد کے برابر ہے صفحہ نمبر ایک سو بارہ امام بارہ ہیں ان میں اول علی ہیں صفحہ نمبر ایک سو ستائیس امام بارہ ہیں ان میں اول علی اور آخر مہدی ہیں صفحہ نمبر ون تھرٹی امام بارہ ہیں ان میں آخر مہدی ہیں صفحہ نمبر ون تھرٹی ایٹ امام بارہ ہیں ان میں سے نو حسین کی نسل سے ہیں صفحہ نمبر ون تھرٹی نائن امام بارہ ہیں ان میں سے نو حسین کی نسل سے ہیں اور نوے مہدی ہیں صفحہ نمبر ون سکسٹی ون امام بارہ ہیں نام بنام صفحہ نمبر 185 دوسری فصل اس میں انچاس باب ہیں ظہور مہدی کے بارے میں وارد ہونے والی بشارتیں صفحہ نمبر 251 مہدی اہل بیت علیہ السلام سے ہیں صفحہ نمبر 300 مہدی کا نام رسول کے نام ہے ان کی گونیت آن حضرت کی گونیت ہے اور سب سے زیادہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہیں صفحہ نمبر 304 شمائل مہدی صفحہ نمبر 308 مہدی امیر المومین کی نسل سے ہیں صفحہ نمبر 312 مہدی اولاد فاطمہ سے ہیں صفحہ نمبر 316 مہدی سپتین کی نسل سے ہیں صفحہ نمبر 321 مہدی نسل حسین سے ہیں صفحہ نمبر 324 نوازہ نسل حسین سے ہیں نوائمائے نسل حسین سے ہیں صفحہ نمبر 330 مہدی حسین کی نوی نسل میں ہیں صفحہ نمبر 332 مہدی اولاد علی ابن حسین سے ہیں صفحہ نمبر 338 مہدی نسل محمد باقر سے ہیں صفحہ نمبر 342 مہدی اولاد جعفر صادق سے ہیں صفحہ نمبر 346 مہدی جعفر صادق کی چھٹی نسل ہیں صفحہ نمبر 348 مہدی موسیٰ بن جعفر کی نسل میں سے ہیں صفحہ نمبر 350 مہدی موسیٰ بن جعفر کی پانچویں نسل سے ہیں صفحہ نمبر 351 مہدی علی بن موسیٰ رزا کی چوتھی نسل سے ہیں صفحہ نمبر 354 مہدی محمد بن علی رزا کی تیسری نسل سے ہیں صفحہ نمبر 358 مہدی الالحادی کی اولاد سے ہیں مہدی علی الالحادی کی اولاد سے ہیں صفحہ نمبر 361 مہدی ابو محمد حسن اسکری کے فرزن ہیں صفحہ نمبر 362 مہدی کے والد کا نام حسن ہے صفحہ نمبر 369 مہدی سیدہ تل اما کے فرزن ہیں سیدہ تل اما کے فرزن ہیں صفحہ نمبر 372 376 تین اسما پہ در پہ آئیں تو چوتھے قائم ہیں صفحہ نمبر 381 مہدی آئیمہ میں سے بارویں اور خاتم آئیمہ ہیں صفحہ نمبر 383 مہدی زمین کو عدل و انصاف سے معمول کریں گے صفحہ نمبر 388 مہدی کی دو غیبتیں ہیں صفحہ نمبر 393 آپ کی غیبت تلانی ہے صفحہ نمبر 397 آپ کی غیبت کا سبب صفحہ نمبر 415 آپ کی غیبت کا زمانے میں آپ سے استفادہ صفحہ نمبر 422 آپ کی عمر بہت دراز ہے صفحہ نمبر 428 آپ دیکھنے میں جوان ہیں صفحہ نمبر 441 آپ کی ولادت مخفی رکھی جائے گی صفحہ نمبر 444 آپ کی گردن میں آپ کی گردن میں کوئی بھی اپنی بیعت کا کلاوہ نہیں ڈال سکتا صفحہ نمبر 449 آپ دشمنانے خدا کو قتل کریں گے اور زمین کو شرک سے پاک کریں گے صفحہ نمبر 451 آپ حکم خدا کا اعلان کریں گے اور زمین پر اسلام پھیلائیں گے اور اس کے بادشاہ سلطان قرار پائیں گے صفحہ نمبر 454 آپ لوگوں کو ہدایت قرآن اور سنت کی طرف پلٹائیں گے صفحہ نمبر 462 آپ دشمنانے خدا سے انتقام لیں گے صفحہ نمبر 464 آپ میں انبیاء کی سیرتیں ہیں صفحہ نمبر 462 466 آپ تلوار کے ساتھ قیام کریں گے صفحہ نمبر 469 لوگ ان کی سنت کے سلطنت کے سامنے سر جھکا دیں گے لوگ ان کی سلطنت کے سامنے سر جھکا دیں گے صفحہ نمبر 471 آپ کی سیرت صفحہ نمبر 472 آپ کا زہود صفحہ نمبر 475 آپ کی عدالت اور آپ کی حکومت کے زمانے میں امن و امان کا دور صفحہ نمبر 476 آپ کا علم صفحہ نمبر 478 آپ کا جود و سخاوت صفحہ نمبر 482 خدا آپ کے ہاتھ پر انبیاء کے موجزات کو ظاہر کرے گا اور آپ کے ساتھ ان کے تبرکات ہوں گے صفحہ نمبر 484 آپ شدید امتحان کے بعد ظہور فرمائیں گے صفحہ نمبر 485 آپ عیسیٰ ابن مریم کی امامت کریں گے آپ عیسیٰ ابن مریم کی امامت کریں گے صفحہ نمبر 488 پرچم اور اس کی تحریر صفحہ نمبر 492 تیسری فصل اس میں تین باب ہیں آپ کی ولادت تاریخ ولادت اور آپ کی والدہ کے کچھ حالات صفحہ نمبر 497 آپ کے والد کی حیات میں آپ کے موجزات صفحہ نمبر 537 جس نے آپ کو آپ کے والد کی حیات میں دیکھا صفحہ نمبر 547 چوتھی فصل اس میں دو باب ہیں جس کو غیبت سگرہ میں آپ کی زیادہ کا شرف حاصل ہوا صفحہ نمبر 555 غیبت سگرہ میں آپ کے موجزات صفحہ نمبر 589 غیبت سگرہ میں آپ کے نواب سفرہ کے حالات صفحہ نمبر 604